این سے معورہ کوئی چیز نہیں تنازیات اور اختلافات بھول کر اب پارلیمنٹ کا دفعہ کرنا ہوگا وزیر آزم کی گردنیں لینے کا رواج ختم ہونا چاہیے وزیر دفعہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کا کام پنچائد لگانا نہیں ہم یہ مذاکرات کا کہنے والے پہلے اپنے گھر میں پنچائد لگائیں خواجہ عاصف نے سپیکر قومی سیملی سے سپریم کورٹ کے گلاس کا ریکارڈ مانگنے کی درخواست کر دی تحریکی انصاف کا چیف الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم جیوڈیشل کانسل میں ریفرنس دائر کرنے کا اعلان بشرا بی بی پر چیک سائن کروانے پر پیسے لینے کا الزام لگانے پر مریم نواز کو بھی قانونی نوٹس بھیجا جائے گا فواد چودی کہتے ہیں کسی کے منشاہ کے مطابق مرضی کا بینچ نہیں بن سکتا سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر حکم امتنا برقرار فل کورٹ بنانے اور جسٹس مظاہر کو بینچ سے الگ کرنے کی استعداد مسترد عدالتی اصلاحہ دی بل پر پارلیوانی کاریوائی قائمہ کمیٹی میں ہونے والی بحث کا ریکارڈ طلب سیاسی جماعتوں اور وکلہ تنظیموں سے آٹھ مائی تک جواب مانگ لیا گیا ہر ادارہ سپریم کورٹ کے اقامات پر عمل درامت کا پابند ہے بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے کسی جد کے خلاف ریفرنس سے کام نہیں روکا جا سکتا پہلے سمجھا تو دیکھ کہ قانون ہے کیا اور کیوں بنا یہ حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی آزاد عدلیہ آئین کا بنیادی جلز ہے چیف جسٹس اور پاکستان کے ریمار قانون اور آئین بنانا پارلیمان کا حق ہے اس میں سپریم کورٹ کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا سابق وزیر اعظم شاید خاکان عباسی نے کہا ملک میں اداروں کے درمیان افتناؤ کم کرنا ہے تو آئین پڑھ لیں پارلیمان کو آئین کے تحت قانون بنانے کا حق حاصل ہے سینئر وکیل پاروک اشنائک کیس سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کہا بیلہ بھی قانون بنا بھی نہیں اور موطل کر دیا گیا دیکھنا پڑے گا کہ عوامی اہمیت کا کیس ہے کہ نہیں پارلیمان سپریم پریکٹس اور پروسیجر بل سے متعلق قانون سازی کر سکتی ہے پارلیمان کا کام قانون سازی کرنا ہے ان کا کام روکنا غیر آئینی ہے وزیر اعظم کے معوی نے خصوصی حطا تارڑ کی پریس کانفرنس کہا قانونی شکل دینے سے پہلے ہی بلکو روک دیا گیا جس جج پر اعتراض کیا گیا اس جج کو کیس سننا چاہیے تھا ملک احمد خان نے کہا سپریم کورٹ کے کورڈ آف کنڈک کی پابندی ہونی چاہیے قانون میں از خود نوٹس پر قدغن نہیں لگائی گئی کسی چیف جسٹس کو نوٹیفکیشن کے ذریعے نہیں ہٹایا جا سکتا یہ سمجھتے ہیں کہ ستمبر میں چیف جسٹس اور صدر کی مدت میں آئیات ختم ہو جائے گی رہنما پیپل پارٹی اعتراض احسن کی لاہور میں گفتگو کہا نون لی انتشار پھیلا رہی ہے مریم نواز مذاکرات کے غلاب اشتیال انگیز تقاریر کر رہی ہیں ون ڈی الیکشن کمیشن پی ٹی ایم حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا تیسرا اور آخری دور آج فریقین رات نو بجے مل بیٹھیں گے مذاکرات کا وقت باہمی رضاوندی سے تبدیل کیا گیا تھا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں چودہ مائی کو انتخابات ناممکن ہیں حکومت پی ٹی ای مذاکرات کا تیسرا دور آج ہوگا کور کمیٹی میں بحث کے بعد پیسہ ہوا کہ مذاکرات کرنے چاہیں معیشت کے استحکام کے لیے آئی ایم ایف کا معایدہ ضروری ہے وائز چیمیر تحریک انصاف شاہ محمد قریشے کا حکومتی پارٹی میں اختلافات کا دعویٰ مذاکرات کو لے کر گفتگو کہا شہباز تریب نے مذاکرات سبوتاج کرنے کی کوشش کی حکومتی پارٹی تو تقسیم ہے لچک تو تحریک انصاف نے دکھائی یہ مائی میں الیکشن نہیں کروائیں گے تو اکتوبر میں بھی نہیں کروائیں گے آئین نہیں تو پیڈریشن نہیں یہاں ایک ٹولا تو آئین پر عمل سے ہی انکاری ہے چوبی سال میں ایک سیاستدان کو نیب نہیں پکڑ سکی ہے تو میں بار بار وزریعت صاحب کو کہتا ہوں کہ اس ادارے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکیں اس کو ختم کریں ورنہ یہ ملک کو تباہ کر دی ہے اس نے یہ ملک کو جڑوں سے اکھاڑ دے گا اگر آپ کو جڑوں سے نہیں اکھاڑیں گے ان نیب کی عدالتوں میں کیمرے لگا دیں اسلامباد سے شروع کریں میرے عدالت سے شروع کریں میرے کیس سے شروع کریں دکھائیں لوگوں کو نونڈی کی رہنما شاہد خاک کان عباسی کا پھر عدالت میں کیمرے لگا کر سمات کا مطالبہ کہا اس نظام میں ملک نہیں چل پائے گا اب نیب چیئرمن بدل گئے گزارش کروں گا قانون پڑھ لیں نیب کا تماشا لگا ہوا ہے جو جالی کیس بنائے اس کو ختم کریں ایک سو اکیس مقدمات کے اخراج کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے امران خان کو تمام مقدمات میں شامل تفسیح ہونے کا حکم دے دیا جمعے کے روز دو بجے امران خان کو پولیس تفتیش جوائن کرنے کی ہدایت پنجاب حکومت تفتیش مکمل کر کے آٹھ مائی تک مکمل رپورٹ عدالت میں جمع کروائے حکم جانی امران خان کا دوران سمات اپنے خلاف قتل کی سازشوں کا حوالہ کہا مجھے تین بار قتل کرنے کی کوشش ہوئی جب انہوں نے مجھے وزیر آباد میں قتل کرنے کی کوشش کی میں نے بیان دیا تھا کہ اس کو مذہبی رنگ دیا جائے گا چودی پرویز الہی کے لیے ریلیف لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو پندرہ مائی تک گرفتاری سے رکھ دیا پندرہ مائی تک کبوری زمانت منظور کر دی گئی مرکزی سجر پی ٹی آئی کہتے ہیں سب کچھ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی وجہ سے ہو رہا ہے فواد چودی کے خلاف توہینِ الیکشن کمیشن کا کیس الیکشن کمیشن نے رہنوہ پی ٹی آئی کو جواب جمع کروانے کے لیے آخری موقع دے دیا چیف الیکشن کمیشن نے ریمارکزی ہے اب مائی آگیا کیا اسی طرح کیس چلاتے رہیں گے مطروقہ وقف املاک بورڈ نے لال حویلی کو ایک بار پھینڈ نوٹسز جاری کر دیا شیخ رشید کے بھائی شیخ صدیق کو چار مائی کو وقف املاک بورڈ لاہور پیش ہونے کا حکم شیخ صدیق نے مطروقہ وقف املاک بورڈ کے نوٹسز کو عدالت میں چیلنج کر دیا صدر کی وزارت خارجہ کو صدیق میں مجوزہ جی ٹوینٹی سربراہی گلاس کے پسے پردہ ہندوستانی ازائم بے رقاب کرنے کی کوششیں تیز کرنے کی ہدا ہے کل جماعتی حریف کانفرنس کے کنوینر کا خط وزارت خارجہ کو اس سال صدر کے نام خط میں محمود احمد ساغر نے صدیق میں جی ٹوینٹی گلاس پر پاکستان کی فوری توجہ مانگی تھی پشاور میں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل مالی بوران کا شکار چار عرب بقیاجات کا معاملہ شدت پکڑ گیا عدویات کی خریداری بند تنخواہوں کے ادائیگی ناممکن ترجمان کے مطابق لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل نے آلات اور عدویات کی خریداری روک دی ایمرجنسی کے علاوہ مریضوں کے آپریشن تک بند کرنے پر غور موسیقی